یہ پی ایس پی کا بے وکوف حد بھی نہیں آتا اس میں یہ فاروق ستار نہیں کھڑا ہوتا اس میں لنڈن پیسے نہیں بیچتا ہے ہم پیسے جمع کرتے ہیں یہاں لوگوں کے پاس جا جا کے تو پارٹی چل رہی ہے ماضی کی طرح ہر بہو روپے نہیں آتے ہیں کرونا روپے نہیں آتے ہیں بڑی مشکل سے پارٹی کو آگے لے کے جا رہے ہیں جنڈوں تک کے پیسے نہیں ہوتے ہیں مگر ہمت نہیں آ رہی ہے انشاءاللہ اسی جگہ لے جائیں گے اس جماعت کو جہاں سے شروع کیا تھا ایمکی ایم پاکستان کو بائیس کے بعد کوئی لے کے چلا ہے تو جس کو فاروق ستار کہتا ہے کہ آٹھ یا نو کا ٹولہ کہ وہی ٹولہ آج بھی بیٹھا ہے یہاں اور نیک نیتی سے اپنی جماعت کو آگے لے کے جا رہا ہے یہ تو چاہتے تھے کہ یہ جماعت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو یہ کہتا تھا کہ مہاجر اور ایمکی ایم کو گار دوں گا آپ کو یاد ہوگا ایمکی ایم پاکستان نے مجھے میر کراچی بنایا تھا اس وقت بھی مشکلات تھی رابطہ کمیٹی کی سپورٹ کے ساتھ ہم نے وہ پورا دور کوشش کی کہ کراچی کے کچھ مسائل حل ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو سازشیں تھیں ان کو بھی فیس کیا جو الیکٹڈ ریپریزٹیٹیٹیو تھے مختلف ڈسٹرکس کے کے ایم سی کے ان کو متحد رکھا کیونکہ وہ طاقتیں وہ سازشی اناثر وہ چاہتے تھے کہ بائیس پہ جو نقصان ہوا ہے اس جماعت کا اس کو مزید نقصان پہنچایا جائے اس جماعت پی ایس پی ہمارے سامنے آئی ساتھیوں کو زبردستی دہشت میں لے کے مقدمات کا کہہ کے اپنی طرف لیا گیا اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساتھی آج ہمارے ساتھ ہیں ایک وہ سازشی طولہ جس کو ہم نے فیس کیا اس کے بعد فاروق ستار صاحب ان کے عجیب عجیب ان کی خواہشیں ان کے الزامات جس کی وجہ سے ساتھیوں میں کنفیوجن کریٹ ہوا مگر اللہ کا شکر ہے آج ایمکی ایم کا ہر ساتھی منٹلی کلیر ہے ان چیزوں سے کہ پی ایس پی نے جو سازشیں کی وہ ہم نے برداشت کی حق پرستوں کے ساتھ ووٹوں نے عمران کان کو فارق کیا ہے یہاں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ شاید کسی اور جماعت کی وجہ سے ساری جماعتیں ہمارے پاس آئی تھی ہم سے ریکویسٹ کی تھی ہمارے ساتھ ووٹوں سے آج اللہ کا شکر ہے ان کے پھر سے کنگ میکر ہے آج ہم چاہیں تو یہ حکومت بھی فارق کر سکتے ہیں یہ جدو جہد ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کرنی پڑ رہی ہے ان کو کنونس کرنا پڑ رہا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑ رہی ہے ظاہر ہے ہم ان سے ہی بات کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کراچی کے لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ہمیں پتہ ہے ہیدراباد کے لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالتے سندھ کے شہری علاقے بدزن ہیں ان کی پرفومنس پر بدزن ہیں بگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے بائیس کے بعد جو جماعت ہمارا پاس آئی ہے ہم اس کو اسی طرح سرخ رور رکھیں اسی طرح ہم اس کو آگے بہائیں اس نے ہمیں شناخت دی ہے ساتھیوں آنے والا الیکشن ہماری بقا کا معاملہ ہے ہمیں سارے اختلافات ختم کر کے بھول کے متحد ہو کے اس الیکشن میں جانا ہے چاہے ریزلٹ کچھ بھی ہو ہم بھرپور طریقے سے اس سے پہلے والا الیکشن ہم نے بھرپور طریقے سے جیتا تھا اس وقت بھی حالات اچھے نہیں تھے جو سازشی طولہ ہے جو گرمنٹ کی پالسیز ہیں وہ نہیں چاہتے ایمکیم مضبوط ہو ہماری بقا ہمارے اتحاد میں ہے ہم بھی چھوڑ کے ادھر ادھر جا سکتے تھے مگر ہم یہ نہیں کر سکتے اس جماعت میں خون شامل ہے شہیدوں کا میں اس کو ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا چاہے کوئی کیسز بنائے چاہے جیلوں میں ڈال دیا جائے ہمیں ہم ایمکیم اور پتنگ کو نہیں چھوڑ سکتے دیکھیں ہم ماضی میں پالسیز ایمپلیمنٹ کیا کرتے تھے آج وہ ذمہ داریاں ہماری کاندوں پہ ہیں ہم کوششیں کر رہے ہیں ہم گرمنٹ سے بھی ڈیل کرتے ہیں مختلف لوگوں سے بھی ڈیل کرتے ہیں اور ان بے وقوفوں کی حرکتوں کو بھی برداشت کرتے ہیں فیس کرتے ہیں یہ پی ایس پی کی شکل میں یا فاروق ستار کی شکل میں اس بلدیا کے الیکشن میں بھرپور طریقے سے ہر ایک کو نکلنا ہے اپنے گھر والوں کو نکالنا ہے اور یہ سیٹیں واپس لینی ہیں کاؤنسل کے اندر حق پرس میر چاہیے